ادھر سے بل رام آ رہے تھے کہ بات کیا ہے یہ دردر بھرہمن اور یہ کرشن کب سے اس کو گلے سے چھکائے ہوئے ہیں آخر بل رام جی نے نجدیک جا کر کہ کرشن جی کے کاندے پر ہاتھ رکھا کہ کرشن کیا ہوا تمہیں بھئیہ دیکھو میرا مطر میرا مطر آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے سدامہ یاد کرو جب آپ گرو جی کے گرکل میں تھے آپ بھی میرے ساتھ تھے تمہیں سدامہ تھے وہ ہی سدامہ ہے ہمارا بطر ہے سدامہ جی کو تو بھگوان نے بڑا آدھر ستکار کیا لکشمی جی کی سیج سیعہ پر بٹھایا لٹایا ان کے چرن دھوئے ان کے چرن اپنے نیتر کے آسوں سے دھوئے بڑی پیاری کھتھا ہے بھگوان نے چرن دھا بھی بھگوان اپنی بھکتوں کو ملتے ہیں اوستہ جب شدتم ہو جاتی ہے راج ویدیا راج گویم پویترم ادھم اتتمم پرتکشاو گمم دھرمیم سو سکھم کرتم ایویم کرنے میں بھی بڑی آسان ہے کرنے میں آسان ہے اور ایویہ ہے کبھی کشے نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتا بھگتی ایک بار کس نے جس نے کی ہے اس کی بھکتی نشت نہیں ہوتی کبھی نہیں کیسے ہوگی جس نے بھگوان کی بھکتی کی ہے وہ بھکتی تو ایٹرنل ہے آدھیاتمک ہے آدھیاتمک تاکہ کبھی ناش نہیں ہوتا پریم ایٹرنل ہے پریم سانسارک بستو نہیں ہے لوگوں نے سانسارک بستو کو پریم کہہ کے پکارا ہے وہ بات جدہ ہے جیسے کسی لڑکے کا ایک لڑکی کے شریر کو دیکھ کر کے آکرشن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پریم ہو گیا اس شبد یہاں اپیوکت نہیں ہے آکرشت ہو گیا یہ تو اپیوکت ہے اس کے سندر بدن کو دیکھ کر کے بلڑ بونز کے بنے ہوئیے شریر کو دیکھ کر کے اس کی چمڑی کو دیکھ کر کے آکرشت تو ہو گیا آکرشت سب تو اپیوکتا ہے لیکن پریم ہو گیا بڑی بات ہے پریم تو آتما سے آتما کا ہوتا ہے اسی کو پریم کہا جاتا ہے پریم تو آتما کا پرماتما سے ہوتا ہے اسی کو پریم کہا جاتا ہے پریم شریر کے اس طرح پر ہوتا ہے اسے پریم نہیں کہا جاتا اسے تو کام واسنہ کہا جاتا ہے لشٹ کہا جاتا ہے من کے اس طرح پر ہوتا ہے اسے بھی پریم نہیں کہا جاتا وہ بھی بھوتک اس طرح پر ہی ہے اس لئے اس کو بھی اٹیچمنٹ ہی کہا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے منورنجن کہا جاتا ہے کہ میرا منورنجن ان کے ساتھ ہوتا ہے پریم نہیں پریم تو ہوتا ہے آتما سے آتما کے ساتھ برہمشتر پر پریم ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں تو یہ ایوی ہے یہ راج ویدیا ہے ارجن اور گفت سے گفت ہے راج ویدیا راج گویم پویترم اتی پویتر ہے ادم اتمم اور یہ اتم بھی ہے اس سے اتم کوئی نہیں ہے راج ویدیا راج گویم پویترم ادم اتمم پرتکشاو گمم دھرمیم دھرم کا مکٹ ہے کرنے میں پرتکشاو پھلدائنی ہے سسکو آنند کی داتا ہے پرمانند کی داتا ہے کرنے میں آسان بھی ہے اور ایوی ہے کبھی ناش نہیں ہوتا بھکتی کا کبھی ناش نہیں ہوتا اس لیے تو بھگوان گھوشنا کرتے ہیں کہ نیمی بھکتہو پرنشتی ارجن میں ستھ پرتکشا کرتا ہوں میرے بھکت کا کبھی ناش نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ بھکتی کا ناش نہیں ہوتا بھکتی ایٹرنل ہے آدھیاتمک ہے بھکتی کا ناش فور ایور ہے آپ کا منورنجن بھنگ ہو سکتا ہے کام و آسما بھنگ ہو سکتی ہے لیے بھکتی جو پریم ہے جو آدھیاتمک پریم ہے وہ کبھی ناش نہیں ہوتا پرتکشاو گمم دھرمیم سوسکم کرتم ایبیم تو بھگوان سری کرشن کی بھکتی سریشت ہے سر سریشت ہے جس کے اردہ میں سردہ ہے وہ اس کا لاب اٹھاتا ہے سردہ بینا کچھ نہیں ملتا سردہ is the foundation سردہ نیم کا پتھر ہے تو اگر سردہ اردے میں تو آپ کی بھکتی روپی بیلڈنگ بہت اس کا اکرے پر بن جائی بھکتی کا پہاڑ لگ جائے گا پرماتما کو آنا ہی پڑے گا پرمیشور کو آنا ہی پڑے گا اس گوویند کو آپ کی لئے اس مرن بھکتی ہے سرون بھکتی ہے سننا بھگوان کی بیشے میں سننا بھکتی ہے سرونم کیرتنم بھشنو ہوں اسمرنم پاد سیونم عرچنم بندنم داشم ساکھیم آتمنی ویدنم یہ نو بھکتی کے راستے بطلائیں بھگوان کو پرسند کرنے کے نو مارگوں سے بھکتی پربل ہوتی ہے آپ کی یہ دین میں سے کوئی بھکتی ایک بھی مارگ کو سب پرتشت انگی کار کر لے یعنی پوری طرح سے اس مارگ پر چلے تو اس کو بھی بھگوان کی پھراتی ہو جاتی ہے سرونم کیرتنم بھشنو اسمرنم پاد سیونم عرچنم بندنم داشتر موساکھیم داشتر تامیں بھگوان کی سیوہ ہے بھگوان کی سیوہ واتسل تامیں بھی ہے ما یشودہ مکھن نکال کے بھگوان سری کشن کو کھلاتی ہیں یہ واتشل بکتی ہے حنمان جی بھگوان شری رام کی سیوہ کرتے ہیں یہ داشتر بکتی ہے بیدر جی بیمیشن یہ سب داشتر بکتی کے استمبھے ہیں سریشت بھگت ہے شیرومنی بھگت ہے پیما بھگتی گوپیوں کی ہے سریشت بھگتی پرم سریشت بھگتی ہے گوپی بھاو سریشت بھاو ہے اس سے اوپر کوئی بھاو نہیں کنیوگا لاؤو بید گاوڈ یہ سب سے سریشت بھاو ہے بھگوان سے پریم کرنا بھگوان کی پریمی کا بن کر یہ آتما بھگوان کا انش ہے بھگت دو پرکار سے بھگوان کو پرسند کرتے ہیں یا تو پریمی بن کر یا پریمی کا بن کر پریمی کا کا بھاو پریمی بھاو سے بھی سریشت ہے پریمی بھاو سکھا بھاو ہے سریشت ہے ارجن کا بھاو ہے اودھاو کا بھاو ہے سگریو کا بھاو ہے یہ سریشت بھاو ہے لینے پریمی بھاو اس سے بھی سریشت ہے وہ گوپی بھاو ہے بھگوان کو آلنگن کرنے کے اویلاش آئے بھگوان کے ساتھ بیہار کرنے کے اویلاش آئے بھگوان کو اپنے دل میں سمائے بسائے رکھنا دن اور رات اور ان کی ورہ میں تھڑپنا یہ اچھتم گوپی بھاہو ہے بھگوان کے لیے ما یشودہ ماخر نکالتی ہے یہ واتسل بھاہو ہے بھگوان کو اپنا پتر سمجھ کے پالتی ہے یہ واتسل بھاہو ہے جیسے ایک ماں اپنے پتر کا ہر طرح سے دھیان رکھتی ہے اسی پرکار سے بھگوان کو ہر پرکار سے سکھ دینا چاہتا ہے ان کو سکھی کرنا چاہتا ہے ان کو پرسند کرنا چاہتا ہے پتروت یہ واتشل بھگتی ہے تو آپ کے اندر جو بھی بھاہو پرکٹ ہو رہا ہو سچے روپ سے اسی بھاہو میں آپ بھکتی کیجئے لیکن داس بھاہو سریشت بھاہو ہے داس بھاہو سے داس بھاہو بھی ہم کو پراتھ ہو تو ہم بڑے بھاگ سالی ہیں گوپی بھاہو تو بہت اونچہ استر ہے وہاں پر دیان نہیں دیجئے یہ سلسار میں بھٹکے ہوئی آتماوں کو بھشت بھکت بھی چاہ کر بننے کو پراتھ نہ کر رہی ہے پھر ہم بولے کہ ہم گوپی بھاہو میں چلے جائیں یہ تو آپ کی بھکتی پرکٹہ پہ جاتی ہے تب گوپی بھاہو ادھے ہوتا ہے آپ کی بھاہو نامے یہ پرثم درجہ نہیں ہے یہ تو پانچوہ درجہ ہے پہلے درجہ پہ شہنط بھاہو ہے دوسرے پہ داشت بھاہو ہے داس کا بھاہو تیسرے پہ سخہ بھاہو ہے چوتھے پہ باکسل بھاہو ہے پانچوہ پہ اتم سکھر پہ جا کے گوپی بھاہو ہے اس لئے ہم کو بھگوان کی سیوہ کرتے ہوئے بھوجن کرنا چاہیے بھگوان کی سیوہ جس نے بھی سامرتتہ ہو اس سامرتتہ سے بھگوان کی سیوہ کرنی چاہیے یہ بھگوان کی پریڑنا ہے ہم کو بھگوان اس راج ویدیہ کا ورن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے سرد دھانا پرسا دھرمشا شاہ پرانتب اے پرابی مام نیورتانتی مرتیو سنسار ورت منی بھگوان کہتے ہیں کہ جن پرسوں کے اردے میں سردہ ہی نہیں ہے دھرم کے بارے میں کچھ وہ جانتے ہی نہیں ہیں ادھرم میں ہی جنہوں نے قدم رکھا ہوا ہے یا اجیانتہ میں بھرمیت ہو رہے ہیں اندھیرے میں چل رہے ہیں اجالے کو پہچانتے ہی نہیں جن کے اردے میں کوئی سردہ نہیں یہ چھوٹی موٹی سردہ ہے تو وہ دگمگاتی ہوئی جیسے سردہ جسے کوئی ویلو نہیں اے سرد دھانا پرسا دھرمشا شاہ پرانتب اے پرابی مام نیورتانتی مرتیو سنسار ورت منی ایسے پروش تو بار بار یہ سنسار میں ہی مرتیو کے گراس بنتے ہیں مرتیو کے آہار بنتے ہیں اے پرابی مام وہ مجھے پرابت نہیں کرتے کیسے پرابت کریں گے لینے بھگوان نے تو بول دیا آپ لوگ بھی جانتے ہیں بینہ سردہ کے آپ بھگوان کو کیسے پرابت کرو گے آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو لینے بھگوان نے بھی بول دیا وہ بات بھگوان سمپل سرل اردہ سے یہ گیان دے رہے ہیں سرل اردہ میں جو آیا انہوں نے بول دیا کہ اگر سردہ نہیں ہے تو تم کیسے مجھے پرابت کرو گے جب تم دھرم کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو مجھے کیسے پرابت کرو گے جب آتما کا گیان بھی تم کو نہیں ہے کہ تم ایک آتما ہو تو مجھے کیسے پرابت کرو گے مجھے کیسے جانو گے جب تم اتنا ہی جانتے ہو کہ میں ایک شریر ہوں اب میں بڑڈہ ہو گیا اب میں مر گیا تو تم دھرم کے بارے میں کیا جانتے ہو کچھ نہیں جانتے جب کچھ نہیں جانتے اور کچھ بھی سردہ تمہارے اندر نہیں ہے تو بھلا مجھے کیسے پرابت کرو گے ارے مجھے پرابت کرنے کے لیے تو آپ کے اردے میں درد سردہ ہونی چاہیے میری درد ستت بھکتی ہونی چاہیے میرا ستت اسمارن ہونا چاہیے مجھ سے پریم ہونا چاہیے ستت جب تیل کی دار ستت گرتی ہے ایسے پریم ستت بہنا چاہیے اردے سے بھگوان کی پرتی تو سردہ ہی نہیں تو بھگوان کی پرتی کیسے ہوگی ایسرد دھانا پورسہ دھرمشاش پرانتب پرانتب کہا ہے جو اپنے شتروں کو سجا دیتا ہے چیس ٹائزر اور دا انیمیز اردن کا نام پرتب دیا ہے پرانتب جس کو دیکھتے ہی شتروں بھاگتے ہیں کام کرود مد مو مدسر لالچ یہ وشش شتروں ہیں یہ اردن کے پاس نہیں ٹکتے اردن کو سمبودیت کریں پرانتب کہہ کر ہی پرانتب یہ کہاں سے تجھے موہ آ گیا کہ میرے مر جائیں گے موہ تو تیرے پاس ٹکتا ہی نہیں تم تو اپنے شتروں کو سجا دینے والے ہو اس لئے بھگوان کے ایک ایک وانی میں گیان وان ہے گیان کا بان چھپا ہوا ہے ارزن کو بان مار رہے ہیں پرانتب کہہ کر کے ارزن موگرست ہے سنسار موگرست ہے بھگوان نے بان مار رہا ہے پرانتب کہہ کر کے کہ تم بھرم سوروپ آتما ہو تم سے تو یہ کام کرود مد مو بھائیویت ہوتے ہیں تمہارے پاس نہیں پھٹکتے پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا آج کہ تم کامی بنے ہوئے ہو ارزن موگرست ہے اے پراپ امام مجھے پراپت نہیں کر سکتے جن کے اردے میں سردہ نہیں ہے وہ مجھے دان ہی نہیں سکتے پراپت کرنا تو بہت دور ہے تو بتائیے جن لوگوں کے اردے میں بھگوان سری کرشن کے پرتی ایک پرتی شتوی سردہ نہیں ہے اور وہ گیتہ کی ویاکیا کرتے ہیں ان کو کیسے بھگوان سمجھ بھگوان کی سمجھ پراپت ہوگی بھگوان کی بھی صحیح میں وہ بھلا کیا ویاکیا کریں گے اور کیا بھگوان کو جانیں گے اور کیسے بھگوان کو پراپت ہوں گے جن کی نیم کھوک لی ہے وہ کیسے بھونوں اٹھائیں گے اٹھائیں نہیں سکتے کیسے قدم اٹھائیں گے بھگوان کی اور بھکتی کی اور بھگوان کے دھام کی اور جانے کے لیے موکش کو پانے کے لیے جن کی سردائی سردار اوپی نیم کھوک لی ہے کیسے قدم اٹھائیں گے پنگا آدمی کیسے آگے قدم بڑھائے گا جس کے پاؤں کام ہی نہیں کرتے ایسے ہی ہے جن کی سردائی کھوک لی ہے سردہ آئے نہیں اردہ میں بھگوان کے پرتی سردہ نہیں ہے اور وہ گیتہ کی بیاکیا کرتے ہیں ایسی بیاکیا ہے جھوٹ ہے گیتہ کے پویتری سلوکوں کے ساتھ میں پوتی ہوئی شاہی ہے جس میں کیول ان کی ہی واسنہ چھپی ہوئی ہے بھگوان کہنا کیا چاہتے ہیں اور وہ کہہ کیا رہے ہیں اپنے سوارت ہوئش پویتر بھکت کے بھگوان کے شد بھکت کے مکسے نکلے ہوئے ہوانی سننی چاہیے سمجھنی چاہیے تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تیتے گیانم جن گیانی بھکتوں نے مجھے تتو سے جان لیا ہے ان کے چرنوں میں ارجن جا کر پرنام کر اور ان سے وہ ویدیا پرابت کر جس ویدیا کے پرابت ہو جانے سے میری بھکتی میری پرابتی کی پرابتی ہوتی ہے میری پرابتی ہوتی ہے سردہ ہی نہیں ہے ایسے گروہوں کے پاس جا کے تم کیا لوگے بھگوان کو سمجھ لوگے نہیں بھگوان کے پرتی سردہ نہیں ہے ایسے گروہوں کے چکر میں جا کے کیا لوگے موکش کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کے دھام کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کو پرابت کر لوگے نہیں بھگوان کے سمجھ لو جان لوگے نہیں نہیں جان سکتے نئی قدم بڑھا سکتے ایسے گروہوں کے پاس جا کے تیلی کے کولو کے بیل تو بن سکتے ہو کہ یہاں ہی جنم مرد جنبیادی میں چکر لگاتے ہو بس باقی ایک قدم بھی ایٹرنیٹی کی طرف آپ کا نہیں اٹھتا یہ دی آپ کے اردے میں سردہ نہیں یا آپ کا گروہ کوئی شد بھگوان کا بھکت نہیں ایسرد دھانا پورسا دھرمشاش پرانتپا اے پرابی مام نیورتن تے مرتو سنسار ورتمنی یہ مرتو سنسار سے نہیں نکل پاتا ہے بار بار مرتو کا ہی بھوجن بنتا ہے مرتو کے مکھ میں جاتا ہے جنم مرن جنبیادی کے چکر میں بھٹکتا ہے بار بار پنرپی جننم پنرپی مرنم بار بار الگ الگ ماتاؤں کے گربوں میں جا کے اُلٹا لٹکتا ہے کرموں کے انسار مجھے پرابی ماتاؤں مجھے پرابی ماتاؤں جن کے اندر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھگوان کیوں بھوت پریتوں کو یکش کنر راکشسوں کو پوستے ہیں یا اپنے باسوں کو پرسند کرتے ہیں اپنے باس کے پرتی سردہ ہوتی ہے سردہ تو ان کے ہردہ میں ہوتی ہے لینہ اپنے باس کے پرتی سردہ ہوتی ہے اپنی فیکٹری کے پرتی سردہ ہوتی ہے اپنی عورت کے پرتی ماں باپوں کے پرتی سردہ ہوتی ہے اپنے برے کرموں کے پرتی سردہ ہوتی ہے تمہوں گنی لوگوں کی بھوت پریتوں کی اور جادو ٹونے کرنے والے گروہوں کی پرتی سردہ ہوتی ہے یہ سردہ کس کام کی یہ سردہ تو نرک میں لے جانے والی سردہ ہے ماتہ پیتہ میں نے اس لیے کہا کہ شریروں کے پرتی سردہ ہوتی ہے کہ یہ میرا مئیہ ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میں ہوں اور کون ہے پتہ نہیں مرنے دو سب کو یہ تمہوں گنی سردہ ہے بھوت پریتوں کی سردہ ہے رجو گنی سردہ ہے دیوتاں کو پوجھ رہے ہیں لوگ کیونکہ ان کو سنسار کا بیبھو چاہیے دھن چاہیے پتر چاہیے پد چاہیے پرتیشتہ چاہیے تو دیوتاں کو پوجھ رہے ہیں ید میں پتہ پانے کے لیے درگا ماتاؤں کو پوجھ رہے ہیں کالی ماتا چامنڈیا ماتا شنکر بھولینات یہ رجو گنی سردہ ہے ستو گنی سردہ میں آدمی بھجن کرتا ہے مجھے جاننے کی کوشش کرتا ہے میری سیوا میں آتا ہے میری شرن میں آتا ہے اور صدی کو پرابت کر کے جب صد ہو جاتا ہے تو مجھے پرابت کرتا ہے میرا دھام پرابت کرتا ہے مجھے پرسند کرتا ہے میں اس سے ملتا ہوں آ کر تو یہ سردہ ہے سردہ بھینا بھگوان کی پرابتی نہیں ہے بھگوان کو پانے کے لیے تو بھگوان کے پرتی اٹوٹ سردہ ہونی چاہیے اور سردہ اور بشواص میں بہت بھید ہے یہ بھی جان لینا بشواص تو آج آپ کا ہے کل ٹوٹ سکتا ہے جیسے ایک مطر کے ساتھ آپ بشواص رکھتے ہیں کہ میرا مطر کے ساتھ میرا بہت بشواص ہے کبھی آپ نے مطر کو دس جار روپے دیے کہ میرا مطر ہے دے دے گا وہ آپ اس لوٹا دے گا مجھے بشواص ہے اور جب وہ نہیں لوٹاتا ہے تو آپ کا بشواص ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہو میں نے تیرے اوپر بشواص کیا تھا تو کہتا تھا پورڑ ماسی کو دوں گا اب تو کئی پورڑ ماسی نکل گئی دیتا کیوں نہیں میرے پیسے کیسا مطر ہے تو تیرے اوپر مجھے کوئی بشواص نہیں چلا جائے ادھر سے آپ کا بشواص ٹوٹ گیا بشواص ایسی چیز ہے جو بنتا اور بگڑتا ہے یعنی سنسار کا ہے سردہ ہے وہ آتما کی بھاونا پویتر بھاونا میں جڑ جماتا ہے سردہ جماتی ہے سردہ ایک بار جب جڑ جمہ لیتی ہے تب ٹوٹتی نہیں آپ کے سامنے مرتو بھی آئے نہیں ٹوٹتی تکلیف ہے ہاں نہیں ٹوٹتی جس کی سردہ گہری جڑ جمہ کے بھگوان کے پرتی ہے وہ سردہ کیسے ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی اس کے سامنے کتنی بھی آپتی بپتی آئیں سردہ نہیں دگمگ آئے گی وہ دکھ میں بھی رام کا نام لے گا سکھ میں بھی رام کا نام لے گا محلوں میں بھی اس کو واس دیا جائے تو بھی اس کو نہیں بھولے گا اس کے ہی گنگان کرے گا اس کو ہی دھنوات دے گا اور اتنت دکھوں میں بھی چلا جائے تو بھی اس کو ہی دھنوات دے گا ان دکھوں کو بھی بھگوان کا ہی پرشاد سمجھ کے گرہن کرے گا اور سوچے گا کہ کوئی بھگوان کی کرپا سے کوئی میرا پاپ کٹ رہا ہے اس دکھ کے کارن جب پاپا اسے اُریڑ ہو جاؤں گا تو سکھی ملیں گے لئے سردہ نہیں ٹوٹے گی سردہ بنی رہے گی نہیں ڈگے گی سردہ بھانے گیان کی پراپتی کرپاتے ہیں راج 믿یہ کو پراپت کرپاتے ہیں جن کی سردہ گیتہ کے اوپر ہے گیتہ کا گیان پر پراپت کرپاتے ہیں جن کی سردہ نہیں ہے وہ کیسے کریں گے گیتہ گیان تو ان کو بھی پراپت ہوگا جن کی سردہ گیتہ پر ہے جن کی سردہ کئی انیت رہے ان کو کیسے گیتا کا پراب گیان پرابت ہو بھوہا نے کہا ہے کہ اے سرددھانا پرسا دھرمشاش پرانتب اے پراب امام نیورتن تی مرتیو سنسار ورطمانی یہ مرتیو سنسار میں بار بار آتے رہتے ہیں جنم لیتے ہیں مرتے بڑھا پا آتا ہے ڈکرا جاتا ہے بیماریاں گیر لیتی ہیں کینسار ڈائیبیٹیکس ٹی بی دماغ اور کوئی آنکھوں سے دیکھتا بند ہو جاتا ہے دات سارے نکل جاتے ہیں موہ میں باس آتی ہے جھریاں چہرے پہ ہو جاتی ہیں کوئی ملنا بیٹنا بھی پسند نہیں کرتا رشتہ دار اور مطر لوگ بھی آتے بند ہو جاتے ہیں بڑھا پا کوئی نہیں چاہتا لینے بڑھا پا آتا ہے مرتیو آتی ہے پھر پنرجن میں ہوتا ہے جوانی میں لاکھ سمیشیاں سے جوزے پھر بڑھا پا آگیا پھر مرتیو آگیا پھر کئی کوئی ماں کی کرموں کے انسوار کسی ماں کے گھر میں جا کے لٹکتے ہیں چھوٹے سے پند کی طرح ہاتھ پاو نکلتے ہیں سر نکلتا ہے اوہاں اوہاں کر کے باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں اوہاں اوہاں کرنے لگتے ہیں پیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں کھلونوں سے گھیلتے ہیں آئی کرتے ہیں پھر بڑے پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر مرتے ہیں یہ بلو یہ جنم مرن جرابیادی کے چکر میں تیلی کے کولو کا بیل گھومتا ہے ایسے بس ایک ہی جگہ چکر لگاتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا تیلی کے بیل کی آنکھوں پر کالی پٹی لگی ہوتی ہے